السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک سوال کیا گیا جس عورت کا خامد بیرون ملک گیا یہ کہیں بھی گم ہو گیا دو چار سال دس سال گزر گیا وہ نہیں مل رہا تو اب اس عورت کو کیا کرنا چاہیے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ عدالت کی طرف رجوع کرے عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کرے کہ میرا خامد نہیں مل رہا تو عدالت اسلامیہ قاضی وقت وہ اس کے بارے میں چار سال کی مدت مقرر کرے گا فی زمانہ چار سال کی مدت مقرر کرے گا اس چار سال کے اندر عدالت بھی اس کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرے گی باقی سارے سورسز بھی استعمال کیے جائیں گے اخبار میں اشتہارات وغیرہ الیکٹرونک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ ہر طرح سے اشتہارات وغیرہ دیے جائیں گے چار سال گزارنے کے بعد چار سال وہ گزارے ڈھونڈتی رہے ہر طریقے سے کوشش کی جائے تگو دو کی جائے اس کے بعد چار سال گزارنے کے بعد وہ عورت آئے اور قاضی صاحب کے پاس آکے وہ سارے ثبوت پیش کرے کہ اسی طرح میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے میرا خامد مجھے نہیں مل رہا پھر قاضی یہ وقت پوری تحقیق کے بعد اس کے شوہر کی موت کا حکم سنائے گا کہ یہ عورت بیوہ ہو چکی ہے اب وہ عورت جب قاضی دوبارہ فیصلہ سنائے گا شوہر کی موت کا تو اس کے بعد عدت وفات گزارے گی چار ماہ اور دس دن چار ماہ اور دس دن گزارنے کے بعد وہ عورت کہیں اور شادی کر سکتی ہے بالفرض اس نے بیس سال پہلے انتظار کیا دس سال پہلے انتظار کیا مگر قاضی کے پاس آئی تو فورا نہیں نکاح کر لیا ایسا کرنا جائز نہیں ہے جس وقت قاضی کے پاس آئے گی اس کے بعد چار سال کی مدد مقرر کی جائے گی اور پھر چار سال کے بعد مکمل تحقیق کرنے کے بعد جب یہ ثابت ہو جائے گا خامد نہیں مل رہا تو اس عورت کو یہ اجازت ہوگی کہ یہ عدت وفات گزار کر قاضی یہ وقت کے فیصلے کے بعد عدت وفات گزار کر تو کہیں اور شادی کر سکتی ہے بالفرض اگر اس دوران اس کا خامد آ گیا شادی کے بعد ٹھیک ہے تو اس کا پہلا نکاح برقرار ہوگا دوسرا نکاح فاسد ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکh ہے ٹھیک ہے ڤھیک Story